اس نے تو انور کے ساتھ تابا کو بھیجاتا ہے نا ارے سب جھوٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انور والی کہانی بھی بلکل جھوٹ ہے تو اب کہاں ہے تابا وہ شہریار اور خالد اسی کو آئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسے یہاں لانے کے لیے پرطول رہے ہیں بہت خوددار ہے وہ اس نے یہاں آنے سے صاف انکار کر دیا وہ بے گھر نہیں ہے اور صاف کیعانی اس کے باپ کا گھر اور اپنا کراچی والا گھر اسی کے نام کر کے گیا ہے وہ کہیں بھی رہ سکتی ہے میری طرف سے وہ کہیں رہے ہیں بس ایک بات تو تہہ کہ یہاں نہ آئے کیونکہ یہ بات میں برداشت نہیں کروں گی وہ بار پار میری خوشیوں کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی اگر اس بار وہ میری سامنے آکے کھڑی ہوئی نا تو نہیں شہریار بھائی زہر میری زندگی سے ہمیشہ کیلئے جا چکا ہے یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نہیں وہ تمہاری زندگی سے جا سکتا ہے اور نہیں تم اتنا یقین مت کریں سب یقین ٹوٹتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی تم ابھی غصے میں ہو اس لئے ایسا سوچ لیں لیکن شہریار بھائی کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں آپ کرو میں میں کراچے کب جا سکتا ہوں کچھ عرصے میں کچھ پرابلمز ہیں جیسے ہل ہو جائیں گے چلی جانا تک تک تم یہاں اکیلی رہو گے اب رہ سکتی ہوں زندگی نے مجھے اکیلہ رہنا سکا دیا جتنے دن تم یہاں ہو کیا اسی ہوتل میں رہو گے جی تم وہاں جس کے لئے جا رہی ہونا صرف وہ نہیں دادو یہ آت نہیں ہے کیا آپ دادو کو یہاں نہیں بلا سکتے ملوانے کے لئے کیا آپ دادو کو یہاں نہیں بلا سکتے ہیں موسیقی 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 خالد اگر ہو جائے گی چلو ٹھیک ہے پھر میں شہریاد کو فون کر لیتی ہوں اسے بلما لیتی ہوں ہاں یہ ٹھیک ہے وہ ابھی ابھی فیکٹری پہنچا ہے اور رات ہونا سے پہلے 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 اسے واپس ہوتل جانا ہے تاباں کے پاس میں تاباں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا موسیقی 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 اس لڑکی میں حالانکہ وہ ایسی تھی نہیں بلکل پہ اممہ جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہے اس کے بعد بھی وہ یہاں آنا چاہے تھی ٹھیک کہہ رہے ہو تمہیں